ان آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لے یہ طریقہ نہیں ہے کئی دنوں سے کئی دنوں سے فیزیکل ایزیوکیشن کی سمجھیاں کے بار میں گیاپن آ رہے ہیں اس کے لیے ماننی کلپرین کمیٹی بنا دی ہے ریویو ہو گیا ہے اور ایک نرنے ہم نے تتکال ہی لے لیا ابھی آج ہی کہ جو ساتھ کی اور نجی سنسطھاؤں میں کار کر رہے ہیں ان لوگوں سے اینوں سے لے کر ہی پی ایسی کورس بس مرتبیس دیا جائے گا اس ڈیسیجن کے بعد جو لوگ بیٹنگ میں ہیں ان کو بیٹنگ سے میریٹ میں نمبر آ جائے گا آج سے ہمبر سلو کر دیا ہے دیکھ کوئی یہ کہے کہ ابھی تتکال آج ہی کوئی ڈیسیجن دے دیا جائے یہ تو انا نکل چیز ہے نا جائے گا فیجیکل ایجوکیشن میں پی ایسی دی کے معاملے میں شکایتیں آئی ہیں اس کے لیے کمیٹی کلپٹی نگذر کر دیا ہے اس میں تتکال کا بائی کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی کہہ رہی ہے ایجیجن دی کے آرڈینیس 11 کا جو ہے وہ نیمو کا اولنگن کیا گیا ہے یہ سبار بھی پوچھ لیجئے آنڈالن کے معاملے ہیں ان کی بیسکیت مہار گوہ میں باتچی چل رہی تھی ان بچوں کوئی معاملہ نہیں تھا یہ لگاتا آپ پچھلے پندہ دن سے میرے پاس کلپٹی کے پاس آ رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے اور وہ اپنے علاوہ تمام شکایتوں کی بات کر دیا ہے ان شکایتوں کے لئے کمیٹی بنا دیا ہے اور جو بیٹنگ میں بچے ہیں ان کے لئے آج ہی فیصلہ لے لیا ہے کہ جو بچے سرکاری اے جائر سرکاری سرکاری سرسطہوں میں کام کر رہے ہیں اور پی ایس بی کرنے آ رہے ہیں یہ جو ان کی انوشی نہیں ہے تم کو پی ایس بی کرنے نہیں دیا جائے گا اور نشتری روپ سے اسے کچھ جگہ کھالی ہوں گی جو جگہ کھالی ہوں گا تو بیٹنگ کے بچوں کو دیا جائے گا سر چھاتر کہہ رہا ہے چھاتر کہہ رہا ہے کہ نیام علی کے کچھ نیام ہو کیا بیٹنگ کی گئی ہے ان کے کہنے سے نیام تفیل نہ ہو جائے گی جب تک جب تک جب تک تک تکتوں کی جب تک یہ لکھا ہے سموچ جولے گا چھاتر بتا رہے ہیں جب تک تک تکتوں کی جائے نہیں کر لیں جو نیام میں ان کو اندیشہ کیا گیا نہیں کہا جا سکتے واروپ صحیح ہے سر ایک اس ویل رکا بھی کل آیا تھا میں نے یہ بات اس بچے کے بارے بنے کی کرمچائی شنگ کے دور پتنی جی ابھی ہوں گے کرمچائی شنگ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ساتھ کہہ رہا سر اوڈینین سی لیون کی ابھیلنا کی گئی ہے سر اوڈینین سی لیون اس پرمود ابھی واردانا جیس پرمود اچھی سچا منتری سے بات کی ہے جیتو پٹواری سے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بھی اس کی مانگے ہیں وہ پرشاہسن کے پاس بھیجی جائیں گی اور اس پر سنبائی ہوگی پرشاہسن کے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر پوچھنے کے لیے ہماری اٹینڈنگ پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے سوال دورہ مانتری جیتو پٹواری نے کہا ہے کہ اس کی سمجھ سے جاننے کے لیے پرشاہسن کے لوگ وہاں پہنچنے والے ہیں سوراج اچھنے سے خاص باتشک پر انہوں نے کہا ہے یہ سوال بھی اچھوٹی سے پوچھے گا اچھوٹی سے پوچھے گا یہ ایک ہے دو آپ کی بتاتے ہیں سوال دورہ سوال دورہ کی خبر کا اثر ہوا ہے جس میں جیالا میں چھات کلیا میں ریستادہ ہوتا ہے جن سمپنگ بیواب ہوتا ہے اگر ایک ریستاد بچوں سے سوویس ونٹے ملے تو میں بھی ذکا کام نہیں میں کاریال میں کام کر رہا ہوں گا ہو سکتا کسی بچے سے نہیں مل پایا ہوں سر اچھے سکھا منسی دیتو پڑباری نے کوئی ریپورٹ تلف کر لی ہے سر اتارنے کے لئے کیا قتم اٹھا رہا ہے ابھی جب با شات کو ایک گھنٹے ہونے کو ہو گیا ہے میں بھی انڈوب کر رہا ہوں اس ہاتھ سے کہ اس کی جو بھی شکایتیں ہیں جو بھی سمجھے ہیں تتکال نیراکن کیا جائے گا اور ویٹنگ میں جو بچے ہیں ویٹنگ میں جو بچے ہیں جو سمجھے گا جو سمجھے ہیں ان کو کیاپنی سمجھنا کو حل کروانے کی ہر بات ٹنکی پر چڑنا پڑائی گا ابھی بھی اس جاوا دبانے کے لیے دو نمبر چڑنا رہی گا دیکھیں بیپک بڑی تعداعت میں چھات رہے ہیں ٹنکی پر فنگچ باہر گف نامک یہ نہیں نفہا ہوا سمجھے گا کہ ج ریزتر ڈی بھارتی اور چہتروں کے بیچ میں چاتر ڈی بھارتی ہیں نہ راج ہے کہ اس کی اویل نہیں کی گئی ہے چہتر سامنے پھار رہے ہیں اسی یہ ہی آپ کی گئی چ2021 میں دیکھیں رگزتر ڈی بھارتی ہیں اور دوسری طرف چهت رہے ہیں کیوں پھارئے ہیں چility دیا آئے ہیں ماہیس um کو سنجھے کوئی تہاں نہیں ہے یہ پھر اپنی بات بولنے ہے جو مہینہ ہو گیا ہے یہ جو اگزام ہے جو سب اگزام ہے جو اگزام ہے جو اگزام ہوا تھا یہ سترہ کا دہا تھا دو سال بات تو انہوں نے اگزام کر آیا ہے پہلی بات ان کے ساتھ میں بیچ میں نہیں کر آیا ہے دو ہزار جو سترہ والے لوگ تھے ان کو جنہیں ایڈیویشن نہیں لیا تھا کوسورگ میں ان کو کوسورگ میں ایڈیوشن دینے کے لیے سا ہی نو نے یہ بلکو دیکھئے بلکو دیکھئے بلکو دیکھئے شاتر جو پریشت ہے اس کے جو ساتھ ہی ہے ان میں آت روز بل بلہ اٹھا ہے جس آرڈین سے لہے بڑنا ہے برموڑا آپ کو روکنے چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جی پی دنوں پر کونگریس پر بکتہ جڑ گئے ہیں سر سوراج اکسپس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس طرح سے یہ تنکی پر چڑ گیا ہے کیا اس طرح سے اپنی باتیں ویشو ویدھالے سے منوانے کے لیے اپنی صحیح پکس کو رکھنے کے لیے ایک ویدیارتی کو تنکی پر چڑنا پڑے گا وہ ایک ریسلر ہے آخر کیا حالات ایسے بنے اس ریسلر کو پانی کی تنکی پر چڑنا پڑ گیا اور ابھی بھی جو پربندن ہیں وہ ماننے کو تیار رہی ہیں اور وہاں پر اس کے ساتھ ہی اور جو ابھی بھی جو ابھیارتی ہیں اور جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ریسٹر کے سامنے یو جی سی کا جو ایک فارم ہے جس میں نیم ہے وہ پارٹ رہے گی اپنے نیم خود بنا رہے ہیں ایسے حالات کیوں ویشو ویدھالے پربندر پیدا کر دیتے ہیں بچوں کے لیے یہ یہی تو ہر درمیتہ ہوتی ہے ایک چیزی بھارتی جینا پارٹی کی کارکال میں سارے کے سارے سنگی کرم کے جو لوگ ہیں نا اور سکھا میں بز گئے اور انہوں نے اپنی مانسکتہ اس طرح کی بنا دی کہ لوگوں کو پریشان کرنے لگے ہیں دیتے جی نے ٹھیک کیا جا رہا ہے کمالنا جی کی سرکار بننے کے بعد میں سکھا میں کافی سوار کی گوڑو بتا میں لانے کا پیاس کیا ہے اور اس کو دیکھیں گا اور جو شروع سے ہی جو آپ کو بتا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جانج کا برشہ ہے اور باہر شاہر سے اور خودائششار کو اس میں کارکال دسکال کرنا چاہیے لیکنہ چاہتا جانج کا منٹی کچھت ہوگی ہے جب آپ نیمید ہے بلکل ہمارے سے بیکاس ماندرے بھی جڑ گئے ہیں بیجی پی نیتہ ہے بیکاس جی جس طریقے سے ابھی جی پیدنوں پر جی نے بولایا کہ یہاں پر رسس اور سنگ کے لوگ ہیں وہ گز گئے ہیں اور مان سکتا ہے ایسی ان کی ہے ہے کہ وہ اپنے نیم خود بنا رہے ہیں حالات ایسے پیدا کر دی ہیں سرکار جناب کی چل رہی ہے اور ایسے ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا اگر ایسا ہے تو انہیں سرکار سے اسٹی پر دیکھے نکل جانا چاہیے دیکھئے بڑا بہت جادہ رائدنیٹک معاملہ سرچہ کے لیے نہیں ہے یہ سارم انجسٹی میں میں تو اس بات کو توجہ نہیں دوں گا بہت رائدنیٹک پھٹ کو جو ہتوت سائت ہو کے چلا ہے اس کو پرشاشن کو وشیدیالر پرشاشن کو اسے سمجھانا چاہیے اس کے ساتھ میں سمبات کرنا چاہیے کہیں سمبات کی کمی نہیں ہوگی تب یہ دکت ہے اور دیکھیں کیول مسئلہ تو کیول اتتا ہے کہ سمبات کی جروت ہے وہاں پر مجھے ایسا ہوتا ہے اور یوں کو بھی پچھتا رکھتی چاہیے اگر اس جن کے وچار ماننی پروکٹم ہو دے کے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے انہیں سرکار میں آنے کا پیاسی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پندہ سال میں جھپاٹ لگنی ہوگی لگی چکی ہوگی ایسا مان لیں پھر تو ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں اور کیا پندہ سال پہلے کانگریز کی سرکار بھی تو اس کے لوگ کیا سب وشیدیالے سے نکالی چکے ہیں یہ کیول کندے جھٹکانے والا مطلب ہے جی پی دھنوبے جی بولن رہے ہیں کہ کانگریز کے لوگ بھی پہلے سے ہوئی ہے وہ ویڈیس کاری ہیں وہ اسے چھرے کی مانسز کے لوگ بنی ہے کہ لوگ اپنی مانگ بنوانے کے لیے اس طرح کاربیاں کے انجام دیتے ہیں میں اس کی کاربائی کی نہ نیندہ کرتا ہوں نہ پروشائٹ کرتا ہوں میں اس کے لیے رجسٹار کو بائشتار کوئی دوتی مانتا ہوں کہ ان کے کہیں کہیں انشاطوں میں کمی ہے کہیں کہیں ان کے پرساس میں کمی ہے اس کا پڑھنا میں اس طرح ہو رہا ہے جاتھ ہونا چاہیے اور دوسری بیٹی اگر پرشاہ سنے تو انتر کار رہی ہو اور چھاتر کے دوسری تو انتر کار رہی ہو دانوپی جی لیکن یہ جو ویڈی دھالا پر بندن ہے یہ اپنی منمانی پر کو تاروح ہو جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے ویڈی بینٹس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں یہ لوگ اب یہ تو ہے در لوگوں میں نہیں رہے افائیار کرنے کی بات کرتے تھے کرنا چاہی ہے افائیار کرنا چاہیے دانوپی جی تو ابھی اس اچھ سکشہ منتری جیتو پٹباری نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹی بھیچ رہے ہیں جو کہ اس چھاتر سے بات کر گیا جو سمجھتا ہے وہ حل کرے گی تو یہ کہا جا سکتا کہ ابھی ایسے حالات نیرمیت میں ہی ہوں گے اور پھر سے کسی ویڈیارتی کو پھیڑ کے اس جو تنکی ہے جو پانی کی اس پر نہیں چھڑنا پڑے گا امیر تیری کتے ہیں نہیں چھڑنا چاہیے دگات ماندریہ جی جی اب حالات ایسے بانیں گے کیونکہ جس طریقے سے جو چڑھا ہوا ہے سٹڈینٹ ویشودیالے اپنی منمانی میں سب یہ ایک ویشودیالے کا معاملہ نہیں ہے اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب کوئی بچہ چڑھا ہو اس سے پہلے بھی چڑھتے رہو اب بھی چڑھ رہے دیکھیں بڑا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویشودیالے پرشاشن اور سنکار جو سپاوائی کی ایک آرکارٹی ہے دونوں کی یہ جمعیدانی بندی ہے کہ اسٹورینٹس کو سمباد کر کے سمجھا کے ان کے یتھوچت کام پونھ کر کے سمجھ سیما میں کام پونھ کر کے انہیں سنتوشت کیا جائے دونوں پی جی جس طریقے سے اب جو ٹیم پہنچنے بالی ہے کہ یہاں پر پرشاشن کے لوگ جا کر واقعی جو سمجھائیں ہیں پر بندن کے دوارے نرمیت کی جاتے ہیں اسٹورینٹ کے لیے ان پر نکیل کسی جائے گی یا پھر حالات جیسے کہ آپ بول رہے گے پندرے سالوں میں جو رہے ہیں وہ ابھی بھی رہنے والے پانچ سال تک سوار کرنے کا پیدا کرے جائے گا اسٹورینٹس میں کمیاں رہی ہیں اس کی جات کی جائے گی اور کامیٹی مجھوٹی پا جاتے ہیں دونوں پر کار رہی بھی کی جائے گی سلیم بہت بہت شکریہ آپ کا دنوں پر جی اور بندرے جی ہمارے ساتھ جڑے دے کے لیے ہمارے ساتھ پرمود لگاتار اسی جگہ پر موجود ہیں اور یہ ایکسپریسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سواراج ایکسپریس پر اور سواراج ایکسپریس کے خبر کا اثر بھی ہوا ہے منتری جیتو پٹواری اس پورے ماملک میں سنگیان لیتے ہوئے ایک جوانچ کمیٹی پرسلاسن کی وہاں بھیجی ہے جو وہاں پر جا کر واسط بکتہ جی جانچ کرے گی اور جو بھی نیم ہوگے وہ ان کا پالم کرتے ہوئے اس ساتھ کو نیچو تارنے کی کوشش کرے گی یہاں پر ترانت ایکسپریس لیا ہے جیتو پٹواری منتری جیتو پٹواری سواراج ایکسپریس پر سبر دکھائے جو آنے کے بعد خاص بات چیت کو انہوں نے کہا ہے لگاتار ہمارے سباداتہ پرمود وہاں پر موجود ہیں اور ہر وہ تصویر کیپچر کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے رجسٹار سے بھی بات کی ہے چوڑی سے بھی بات کی ہے لیکن جو پربندن ہے وہ گول گول باتیں کر رہا ہے اور سیدھے سیدھے غلطی اور لاؤ اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر لاؤ اینڈ آرڈر اس ودھیارتی کو کیوں اٹھانے پڑے کوئی راجنیتہ نہیں ہے کسی راجنیتک پارٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر بھی آخر اسے کیوں اس پانی کی ٹنکی پر کرنا پڑا ابھی اس وقت کے عالم ہیں وہاں پر کوئی بھی پرساسن کا خلاف نعرے نوجی کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ تانس آئی نہیں چلی گا تکلیمًا ایک گھنٹہ ہونے کو ہے جہاں پر پربندہ نہ کر سمجھا ہے اس کے بعد چلا گیا ہے لیکن چاہت نہیں اترا ہے اس کا کہہ رہا ہے جب تک آدیس جاری نہیں اتھیں تب تک نہیں اترے گا دیکھئے اس کے ساتھ ہی ہے سب ہی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا آدھیکار مانتے نہیں کسی سے ویک مانتے اور ساپ تور پر یہ اس جگہ پر یہ سکھا کے سلسکان میں یہ بھوستکہ نرمان کے مندر میں اس طریقے تصویریں بہتر نہیں ہیں کیوں آنکہ ساتھ پربندہ شاکر کی سمجھ رہتے سمجھتا ہے ہل کر نہیں کرتا ہے اور شاکر میں اس طریقے سے یہ بڑے قدم اٹھانا پہتے ہیں پرموز جس طریقے سے مندر جیتو پڑھواری نے جو کہا ہے جو آسواسن دیا ہے وہ کیا جو پنکج بھارگر اس تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کی بات پر شاکر تک پہنچ گے شاکر تک پہنچ گے بلکو دیکھیں بلکو دیکھیں میں شاکر سے بات کروں گا بلکو دیکھیں بلکو دیکھیں شاکر سے بات کرنے کی گوثت کروں گا پنکج مندر جیتو پڑھواری نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی گشت کی جائے گی آپ کی سمجھ کا حل کی جائیں گی ہاں 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 پرمت یہ بولے گا کہ پرشاکر نے جو مندر جیتو پڑھواری پرشاکر کے کچھ لوگ بھیجے ہیں جو یہاں آئے کر کچھ سمجھ گیاں جانیں گے مردابارو 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 اگر آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے دیکھا جائے آخر اگر آپ کو بتا دیں کہ یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک ویدھارتی کو پانی کے ٹنکی پر یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے کئی ویدھالے جو ویش ویدھالے ہیں ان کے جو سیڈنٹ ہیں وہ پریشانیوں کو کسی نے خود کو آتندہہ کر رہے کی کوشش کی تو کوئی پانی کے ٹنکی پر چڑھا یونیورسٹی یا پھر جس طریقے سے دیکھا جائے ویش ویدھالے پربندن اتنا نشکری ہو چکا ہے کہ ویدھارتیو کے سمجھیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حالات ابھی یہ بن گئے ہیں کہ یہاں پر ویدھارتیو کو ٹنکی پر چڑھانے کے بعد ان حالاتوں پر جو اپنا میسے دیا جارہا سندیس دیا جارہا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے دیپک میری آباز سن پا رہا ہے دیپک میری آباز سن پا رہا ہے دیپک دیکھیں وہ چھاتر جو ٹنکی پر اوپر چڑھا ہوا ہے وہ میرے ساتھ فون لائن پر جڑ کے آیا ہے میں اس سے بات کروں گا چٹک کروں گا پنکر منتری جیتو پڑباری نے کہا ہے کہ آپ کی سمجھ کا حل کر لی جائیں گی کیا کہتے ہیں اس میں ایک لائن لکھی ہے کہ آپ کو رائن پر ایر ویشن پالی سیدھا لینا ہے اس کو بھوکا نہیں لکھو کیا اور یہ بہت چیز ہے کہ جو جس کٹیگری میں جو جس کٹیگری میں فون بھرے گا اس کو اسی کٹیگری میں اس کو میرے لے ہو جائیں گا تو انہوں نے جنرل کی زیر تک جو بھو کر دیا گا پنکر رجیسٹار نے بھی آپ سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کیا حل کر دی جائیں گی مجھے بات تو آج کنگی کہ میں ٹنگی میں چڑا مجھے تو بھا لیتے ہو آپ کو کیا بدا ایک مہینے سے آپ دیکھیں میرا خواہ جی تو بھوکے روم میں نے آدھا تلپوں میں نے بولی ہے بھائی ہے تو بھائی ہے بھائی ہے تمہیں بھگیا ہے بھائی میں نے کہی کہ آپ کو بچہ ہی نہیں ہے پنکر جات پنکر جات آپ کے ہاتھ میں بھی ایک لے فاپا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ جاننا چاہیں گے اس لفاپے میں پوری اتنی ہے میں اپلیکیشنز ان کو دے چکا ہوں یہ ابھی بھی اوپر ایک اپلیکیشن میں نے کرنکٹ میں دی ہے یہ دے ہی آپ یہ کرنکٹ میں سیٹھوی ہے یہ آفیس کی سیل ہے ارمودی پوچھے رہا آپ کیا چاہتے ہیں جس کے بابی میں چکیں گے کیا کیا سائے تھا اور آپ منتری مولے کی بات پنکر اب کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں پنکر اب کیا چاہتے ہیں پنکر اب کیا چاہتے ہیں پنکر اب کیا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہی راستہ ایک بچہ تھا پرمودی پوچھے کا دیکھیں چاتر ناراج ہے بلکل ایک بار پھر سے بات کرنے کی کوسس کروں گا میری آواز سن پا رہا ہوں میں ماننی منتری مہودے کو لیٹر لیٹ چکا ہوں میرے دوارا کل پتی کل سچپ کو روج لیٹر جاتا ہے اس کے بعد آپ کس کی بات کرنا چاہیے میں سارے پورے ساسن پر ساسن کو میں ہر چیز دے چکا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں دارے تنگی پر چلا ہوا ہوں میں نے انتر موار میں لکھا ہوا ہے میں ہاتھ میں دعائے کر لوں گا ہاتھ میں دعائے کر لوں گا میں نے لکھا تھا مانتری مہودے کو یہ اپلیکیشن دیئے میں نے اس کی دنرانگ بتاؤں اس کی دنرانگ بتاؤں کے آپ کو کس دیئے کو دیئے ان کو پانچت آپ کے ساتھی بھی نیچے ہے پورا پرسازان آپ کے دوست بھی گوھار لگا رہے ہیں آپ نیچے آجائے آپ کی سمجھتا ہے میں نیچے نہیں آبا ہوں گا میں بالکل آپ اس دوست میں مارنگ نارا ہے یہ کے والا آسواسن کرتے ہیں اور یہ اندر آسواسن کرتے ہیں ان کے سامنے کتنی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چاوڑ اندرہ کرتے ہیں سبود ایک بار اس ویدھارتی سے پورا معاملہ کیا ہے ایک بار پورا سنشیب پر پورا معاملہ بتائے دیکھیں یہ چھاتھ رہے اس میں پی اے ڈی پر اکشہ دی تھی اور برکت اللہ وزبیدیال ایسے بڑی معنیت کے ساتھ پی اے ڈی پر اکشہ دی تھی اور پر بیس پر اکشہ میں دیکھیں دیپک یہ اس کا نام بیٹنگ جو لسٹ ہوتی اس میں پر تھمستان پر تھا لیکن دیکھیں اس کی بیٹنگ کلیر نہیں ہوئی اور ایسے لوگوں کو ایڈمیشن دیا گیا جو آلریڈی کہیں سرکاری جاپ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ویکٹی پہنچا ہے ٹاور پر چڑ گیا ہے لگاتار سوراج ایکسپیز سے کوریج دکھا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارے صحیح ہوگی راکش مکوری لگاتار وہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہ چھاتر جب اوپر سے چڑھا ہوا ہے حالانکہ وہ کمیونکیشن کر رہا ہے باکشیت کا سمادھان نکالنے کی بھی کوشش کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہو وہ چاہتا ہے کہ سمادھان نکلے کوئی نہ کوئی حل نکلے لیکن وہ ترس اتنا آ چکا ہے چاہے بول رہا ہے منتری ہو یا پھر رجسٹار ہو ہر کسی کے پاس جا چکا ہے اس کے پاس وہ سارے دستاویج ہیں ساری ایپلیکیشنز ہیں جو اس نے پہلے دکھائی ہیں یا تک کہ منتری سے آتم دہا کرنے کی اس نے بات بھی اس میں لکھی تھی لیکن اس کے باب جود بھی سنوائی اس کی نہیں ہوئی اب یہ ویقتی کہہ رہا ہے کہ جا کر آپ اس کو پڑھ لیں اچھے سے نرڑے لے لیں اور اس کے بعد آدیش دے دیں اسے آدیش ہوئے تب ہی وہ نیچے اترے گا انیتھا وہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے احالات یہ یہ اب پیشے سے ریسلر بھی ہے یہ لیکن آخر کار اسے اس تنکی پر چڑھنا پڑا ہے اور پربندن کے لگ بگ لگ بگ وہاں پر لوگ موجود ہیں وہاں کے رجوشتار ہیں جو کہیں نہ کہیں خود کی غلطی سویکار کرنا کر کے گول مول جواب دے رہے ہیں لیکن وہ آشواسن بھی دے رہے ہیں کہ اس کی سمسکہ کا سمادھان کیا جائے گا لیکن چھاتر ماننے کو تیار نہیں ہے اسی دی ایکسکلوسیف تصویر ہم سوراج ایکسکلوس پر آپ کو دکھا رہے ہیں جو ویقتی ہمارے جو صحیحوں کی وہاں پر ہیں پرمود وہ لگاتا ہے اس کو کوریج کر رہے ہیں اور کوریج کرتے ہو اسے پوچھ بھی رہے ہیں سوال کہ آخر کیا وجہ تھی کیا کارٹ تھے اس کے بعد اسے ٹنکی پر چڑھنا پڑا اور اب وہ کیسے اترے گا کیا اسے سمسکہ کا حل کیا جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مشبت دیالہ کے عالم یہ ہے اسٹوڈینٹس کو اپنی ہی پڑھائی کے لیے اپنی ہی سکسا کے لیے ٹنکی پر چڑھنا پڑ رہا ہے سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برکتاللہ انیورسٹی بھی ٹنکی ہے اس پر یہ سٹوڈینٹ چڑھا ہوا ہے سوراج ایکسپس لگاتار اس خبر کو دکھا رہا ہے وہ سیدھی ایکسپس کے تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے کہ یہ بیاکتی یہ سٹوڈینٹ ایسے آسانی سے کسے آسواسن سے نیچے اترنے والا نہیں ہے وہ ٹھان چکا ہے حالانکہ جو رجسٹار ہیں وہ اسے آسواسن یا پھر اسے یہ کہنے کے بجائے کہ ہم آپ کو دیں گے جو آسواسن اور ساتھ ساتھ آپ کی جو مانگے ہیں یا پھر جو آپ کا باجب مانگے ہیں وہ آپ کی پوری کی جائیں گی اور جو بھی مس انڈسپینڈنگ ہوئی ہے یا پھر جو بھی لاپربائی اس کے خلاف بھی جانچ کی جائے گی لیکن ودھیارتی ماننے کو تیار نہیں ہے حالانکہ وہ لو اینڈ آرڈر کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار سہیوگی بنے ہوئے ہیں پرموت اور خود ہمارے ساتھ پتائر پتچھات رہے ہیں جو کہ تنگی پر چڑھے ہوئے ہیں پنکج ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں پنکج جس طریقے سے آپ کی خبر کو لگاتار دکھایا جا رہا ہے آپ کی خبر کو آپ کی بات کو شاسن اور پرشاسن تک پہنچانے کی کوشش سوراج ایک سپس کر رہا ہے ایک بار سکتے آپ کو جاننا چاہوں گا پورا ماملہ کیا تھا کی آپ کو آخر کیوں چڑھنا پڑ گیا پنکی پر ماملہ اتنا ہے صاحب کے پی ایٹی انہوں نے پر بیس پرکشہ کرائی اس میں بولا کہ ہم اتیادیس گیارہ گیارہ کے تحت کرا رہا ہیں انہیں پورا اولنگلن کیا اس کا دیکھ کہ اس کے بعد انہوں نے جو آرکچل نیتی لیا اس میں ای ڈابل ایس نہیں لگایا اس کے بعد میں نے سر سے جا کے پھر بات کری میں نے کہی سرج اتنی انہوں نے تائیں اس کے بعد بی آف سائیٹ پہ انہوں نے دکھایا کہ کسی کی سیٹ ہے کسی کو الوڑ کر دی ملکہ کچھ بھی کیا ہے انہوں نے پورے جو بھی جو بھی یہ تنی نیم ہے ان کو پورے طاق پر رکھ کے اپنے بھائی باتی جواب چلایا ہے ان کا ایڈیوشن کرایا ہے جبکہ وہ ساسکیے سیوام ہے اور یہ ہے ڈگری ریگولر ڈگری ہے اس میں کوئی ساسکیے سیوام جب تک بینہ اینو سی بینہ اپکاس کے نہیں کر سکتا پھر بھی ان لوگوں نے کرائی ان لوگوں نے ان کو ایڈویشن دیا اور مجھے پہلی بیٹنگ میں رکھ دیا جبکہ میری اگر آپ میریٹ دیکھیں گے تو میں میریٹ میں پانچ بے نمبر پہ ہوں ان کی جو لکھت پرکشہ جو ہوئی تھی انہوں نے مجھے پانچ نمبر پہ ہی دکھا ہے اس کے بعد آرکھنڈ لاغو ہوا آرکھنڈ میں جو لاغو ہوا کہ دو بیٹی جو ان کا پرویزنل پیریڈ ہے ان کو انہوں نے ایڈویشن کے لیے مطلب نکال دی ان کی سوچی نکال دی وہ مجھے بیٹنگ میں رکھ دیا جبکہ ان سے اینو سی لینا تھی یہ پہلی پرات مکتا ہے اگر بیٹی بولتا ہے رجیسٹار کا کہنا تھا کہ اینو سی کا نیم آپ سے لاغو کر دیا گیا ہے بینا اینو سی کا نیم لاغو کرنے والے بھائی کو اچھا دے سکیارا چوکی انوزان آئے ہوگا ہے اس کا بیٹیان آئے ہوگا ہے راج پتر کی بات کروں میں تو اس پر نکھا ہوا یہ چیزیں جو کوئی ان کے حساب سے دوری نکھ کر رہے ہیں کوئی بیچیز اور انہوں نے ایک چیز تو جہا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے بیٹیانے میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے تحت انہوں نے ایسے میرنے لئے ہیں ساترہ والے بچے کو ایڈویشن دے رہا ہے آج دوہیار انلیس میں آپ کو اگر وہ نہیں ہے تو کارپریشت انہوں ان کی وہ ہے میں نے منٹس لکھیں اس منٹس کو منگا لیجیے اگر میں جوٹ بول رہا ہوں گا اس منٹس کے آخری پیچ کے آخری سینٹنس میں یہ بات لکھی ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں پنکر جی اب جو پربندن ہے وہ اپنی لاپرواہی بھی مان رہا ہے کانگریس کے پربکتہ بھی کہہ چکے ہاں لاپرواہی تو اس میں دیکھی جا رہی ہے منٹری جی تو پٹواری نے بھی آش واسن دے دیا ہے منٹری جی تو پٹواری جی کو ہی میں ملا ہوں میں پرسنلی ان سے ان کے گھر پر گیا میں نے ان کو اپلیکیشن دی کے سر میری آنیمیت تاں اتنی ہے سر آپ ایک بار دیکھ لیجئے تو آج جنانگ تک مجھے کچھ نہیں ملا مجھے ایک سے دیر مہین ہو گیا سر اس چیز میں آج میں نے چنکی پر چلنا اس لیے پڑا کہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا میں پھولتا ہاتھ ہو چکا تھا کہ ہم میں نے ہوا کیا پندر جی بیسے اب کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں بیدی شام کا ایک گاؤں ہے بیدی شام سے پچیز کلومیٹر دور بے اوچی کا رہنے والا ہوں اور پوشٹ پیپل ہی گڑا لگتی ہے میری پریوار میں صدر سے جو ہے وہ آپ کی کیا کرتے ہیں آپ کو پی ایچ ڈی کیوں آپ کرنا چاہتے تھے میرے پتا جی ایک سکچا ہے سکچا ہے سکچا رہنے پڑھ کے تین سے وہ سکچا گئے پدست تھے ٹھیک ہے اور اس کے تحت میرے گھر میں میری ماں ہے مطلب باقی سب لوگ ہیں آپ ریسلر بھی ہیں یہ کہا جا رہا آپ کے دوستوں کے دوارا آپ کئی راجستری اکھیلاری رہے ہیں اور ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسلر اتنی جلدی ہار نہیں مانتا اور آپ ہار نہیں مانا ہوں ہار نہیں مانا میں ان لوگوں کو اپنی بات رکھنے کے لیے اس چیز پر چڑنا پڑی اور جب اگر نیای نہیں ملے گا تو آپ خود بتائیے کیا کرنا ہے مجھے مجھے تو نیای کی ان کی امید ہی نہیں کریں کہ مجھے ہر سانت کچھ نیای کریں گے پنکج کس وشے میں کرنا چاہ رہا تھا پنکج میں سائزی سچا وشے میں کرنا چاہ رہا تھا اب پنکج ایک آخری سوال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رہا ہے کہ آخر کیسے آپ نیچ ہو تو ہیں کہ آخر کیا چاہتے ہیں کس طرح چاہتے ہیں اور نیچ ہو تونے کے لیے کیا چاہیا اور اس میں وقت لگے گا پنکج کیا تب تک آپ اوپر ہی چڑھے جائیں گے اور کوئی اپائے جس سے آپ نیچے آسکیں یا پھر آپ کو نیچے اتارا جا سکیں کیونکہ رجلہ رہے ہیں کہ law and order کا جو جہاں وہ توڑ رہا ہے یہ سٹوڈینٹ وہ بھی اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے اور پنکج سے سنپرک ٹوٹ گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے پنکج اپنی ہٹ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے ordinance کو یہ لوگ پڑھ لیں اچھے سے اس کے بعد نیرڑیں لے لیں تب ہی وہ نیچے اترے گا انیتہ وہ نیچے نہیں اترے گا اور ہماری ساتھ سنپرد اتالگہ اتار بنے ہوئے ہیں پرمود پرمود جس طریقے سے چھاتر سے بات ہوئی جو ٹنکی پچڑا ہوا ہے پنکج بھار گا وہ اس کا ساپ ساپ کہنا ہے وہ الگ سے لگ رہا ہے کہ کافی سمسیاں سے جوج رہا تھا منتری سے لے کے رجسٹر سبیس اس نے گوار لگا چکا تھا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں تھا ہار ماننے کی بات وہ کہہ رہا کہ میں نے نہیں مانی اب راستہ کیا ہے میرے پاس وہ آپ بتا دیجئے اب کیا راستہ نکالا جائے گا جو وہ کہہ رہا وہی بات ماننی پڑے گی ان سب کو جو پرابندن ہے پرمود آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے پرمود سے سمپرکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ لگاتار ساتھ نے سوراج ایکسپس سے خاص باتچیت میں یہ کہا ہے اپنی پوری جو بیتھا تھی پیڑا تھی وہ اس نے بتائی ہے شیئر کی ہے لیکن جس طریقے سے دیکھا جائے اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیموں کا اُللنگن نیموں کو تاعت پر رکھ کر جو ہے ایڈمیشن کیے گئے بھائی بھتیجہ باد کا بیور ذکر کر رہا ہے کہ اپنوں کو ایڈمیشن دلا دیے گئے جو کہ اس کی باتوں سے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جو نیم وشبیدھالک کو فالو کرنے چاہیے تھے ماننے چاہیے تھے وہ نہیں مانے گئے اب وہ ہے آڈینینس پڑھنے کے بعد جو نڈڑے ہو اس کے بعد ہی نیچو ترنے کی بات کہہ رہا ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیش کا بھوش کہا جاتا ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ یوبہ ہیں اس لیے بھارت مہا شکتی بن سکتا ہے لیکن اس طرح سے اگر بھارت کا بھوش اگر ٹنکی پر چڑھے گا اپنی بات منمانے کیلئے وشبیدھالے اس کا بھوش خراب کرنے پر تولہ ہوئا ہے تو زہر سے بات ہے بھارت کا بھوش کیا ہوگا یہ سب ہی کو نظر آ رہا ہے جب تک نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس پر کوئی نرڈے نہیں ہو جاتا ہے اب وہاں پر جو حالات بن رہے ہیں جو پرابندن کیا سوچ رہا ہے کیا ہے اس وقت وہاں کی ستھی دیکھیں جب بھارت آداد میں پولیس بل موقع پر پہنچ گیا ہے اور جب کرن بسین پاس میں لے جانے کی کوشش کی تھی چھاتل نے ساپ طور پر چیتاب نہیں دی ہے کرن مسین کے جریعوں سے اتارنے کی کوشش بھی کی گئی تو اوپر سے کود کر اپنی جان دے دے گا اس کے بعد دودھ کرن مسین دور لے جائے گئی ہے اور بھارت آداد میں پولیس بل موقع پر پہنچ گیا ہے اور اس کے جو سہی ہوگی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں لیکن دیکھیں یونیورسٹی کا جو پربندن ہے رجسٹارم وہ یہاں سے باپس چلے گئے ہیں ان کے بار بار سمجھانے کے بعد دودھ بھی پنکج بھارگف جو سٹوڈنٹ ہے اتارنے کے لئے تیار نہیں ہے پی ایس ڈی میں دیکھیں فیزیکل ایڈوکیشن سے سٹوڈنٹ آتا ہے ریسٹلر ہے اتارنے کے لئے تیار نہیں ہے ایس ڈی ای آر ایف کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے دیکھے جا سکتے ہیں ایس ڈی ای آر ایف کی جوان یہاں پر پہنچ گئے ہیں مطلب صاف ہے کچھ ہی دیر میں سٹوڈنٹ کو اتارنے کی ایک فرسی قوسط کی جا سکتی ہے پولس کے آلہ عدی کاری یہاں پر پہنچ گئے ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے تصویریں دکھاؤں گا بڑی تعداد میں پنکچ بارگب ہے اس کے سہیوگی سٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہے پولس کی ٹیم موجود ہے وہاں پر کاری ہوجنا بنائی جا رہی ہے چچک کی جا رہی ہے پرساسن کے آلہ عدی کاری موجود ہے بیتھائیٹ ہمارے ساتھ جو کہے ہیں کانگریس کے کنائل سوڈری کنائل سوڈری جی سوراج ایکسپرس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس طریقے سے پورا ماملہ آپ کے سنگیام بہت ہی چکا ہوگا کانگریس اس میں کیا پرتکریہ دے گی اس چھاتر کا یہ بھی کہنا ہے اس نے صاف وہ اپلیکیشن دکھائی اور کہا ہے کہ وہ منتری جیتو پٹواری کے پاس بھی گیا تھا اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں آتم دہا کرلوں گا اگر میری سمجھا کا حل نہیں ہوا اس کے باوجود بھی کچھ نہیں اس کا آشواسن تک اسے نہیں ملا اور اب آخر کیا کرنے والا ہے پر بندن کیوں ایسے حالات بندن مانتری جی کے پاس جو بھی سمجھ کوئی بھی سسم سے روپی اس کے انپر اس کام کر رہے ہیں وہ اس کو سنگیام میں لیا جاتا اس کو سنگیام میں لے کے کسی کو یہ ہے کہ بلکل کی مارکشہ میں بلکل اس کو خراب کر رہا ہے ہر پریشتیوں میں اگر آپ ہر پریشتیوں کو بلکل دوشی پھیرا دیں گے مطلب ایک سسکم بتا ہے اس کے اندار در کوئی جو پریشتیوں میں مانتری بیٹھتے ہیں اس کو لینے کا کام کرتے ہیں مانتری کرتے ہوئے جو بھی نیا سنگت کاروائی ہو اس کو کنے کا کام کرتے ہیں اگر انہوں نے ریپرزنٹیشن دیا تھا اس ریپرزنٹیشن کو آگے پہنچا کے اس کے اوپر کیا جاچ ہو سکتی اس ملکوں پر جاچ پکا کریں چودری جی آپ بھی ایک یوبانیتہ رہے ہیں آخر کیوں اس حالات اتپن کر دیے جاتے ہیں کہ چھاتر کو چڑنا پڑتا ہے تنگی پر وہ سب کے پاس گیا وہ ڈیڑھ مہینے سے چکر کات رہا ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ اپنوں کو اس پر پہ بٹھایا جا رہا ہے دو جار سترے کے جو نہیں ہو پائے وہ دو جار انیس میں کر رہے ہیں این او سی رجسٹر کہہ رہے ہیں کہ آج صبح سے میں نے الاغو کر دی اس سے پہلے این او سی کیوں نہیں ان سے لی جا رہی تھی یہ جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ساری چیزوں کو لینے کا کام کرا جا رہا ہے سنگیان میں ایک سسٹم کو مطلع بھی جا رہا ہے کئی چیزوں کو بندلے کا بھی کام کرا جا رہا ہے پر یہ اکتم کی مطلب پورا کہ ہم اس کو کہے پورا سسٹم کو ہم کرت مان لے پوری چیزوں کو پر کوئی بھی بات ہے کسی بھی بات کے لیے کچھ ہاتھ سے چڑھا ہے وہ ایک گنفیر لشح ہے اس لشح کو گنفیرتا کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی جا چھوڑ بھی کری جائے گی کہ جو آگے کنال جی آخری سوال کہ وہ کہہ رہا ہے جو سوراج ایکسپسل سے خاص باتشیت کے اس سوڈینٹ سے اس کا کہنا ہے کہ آرڈینئرز کو پڑھ لے پر بندن اچھی صرف سے اور اس کے بعد نرڑا لے لے تب ہی وہ نیچے اترے گا اب اس کو نیچے اتابنے کے لیے کیا کچھ انتظامات کیے لیے نہیں اس پر سے نرڑا لے لیے مطلع جلدی سے اس کا نرہ کرنے اس بچے کو سب سے پہلے نیچے ہوتارے ترکوشل پہ پہلے پرائیٹی اس بچے کو کئی بھی کوئی بھی پرسطیاں اس کے باستان اترے گی پہلے اس بچے کو نیچے ہوتارے کارے گی سوڈے مطلع جو بھی ہے اس کی مانگ وہ مانی جائے گی یہ کہا جا ستا ہے مانگ جو بھی جائے جو بھی جائے جانگے سب بانگ کی باقی باتی باتیں بانگ ہوتی رہی پہلے بچے کی جاہ ہمارے لئے کھی جان کی امتی تھا بچہ بہت پورد ہے مدھر بے شکلی بچہ کی بچہ کی بچہ کی مانگ جو کونال جی اس سے جائز ہوئی بھی وہ اوپر چڑھا بالکل اس طرف سے میں نے یہ نا جائز جائز کی تم آتے نہیں کری جو بام ہوئے وہ اپنی جگہ ہے پہلے بچہ کی جان سرکشت کیسے رہے یہ بہت کونال جی ہمارے ساتھ بانے رہے گا پنکچ ہمارے ساتھ تھرس تر جڑ گئے ہیں جو کہ تنگی پر چڑھے ہوئے ہیں پنکچ ہمارے ساتھ ویدائک بھی جوڑے ہوئے ہیں کنال چودری جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات جو بھی ہوگی اسے مانی جائے گی جو بھی مانی جائے گی ان لوگ اس سے دیر مہینے سے تو ان لوگ سنگیان میں میں لے کے آیا ہوں چیزیں پنکچی میرا ہے نمبر ساتھ سے آپ سے آج رہے ہیں ارے ویدائک جی میں آپ کے پاس بھی آیا تھا آپ جی تو بھائیا کے پاس تھے کہ میں نے اس دیوریشن میں آپ کو اپلیکیشن دی تھی آج آپ آس باشن کی بات کر رہے ہیں آس باشن میں آپ کے آتے رہے کر رہا ہوں کہ پہلے ہوتا ہے مانی جگواتی نہیں ہے میں پہتنا کہہ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے اوارڈیننس 11 پڑھ لو پرویس مار پوستی کا پڑھ لو سارا حل نکل جائے گا آدھے سے ایک گھنٹے میں سارا حل ہی نکل جائے گا پورا حل سال جائے گا کوئی بھی اسی چیز نہیں اس کے اندر اس طرح کا کوئی بھی بات جو بلکل آپ سے ماننی ہے میں بلکل ایک سے دیر مہنے سے میں برابار سب کو اپلیکیشن دیں گے میں نے ماننی پردان منتری سب کو اپلیکیشن دی ہے ان کو میل کے دوارہ یہ چیز میں نے اپڑک کرائی ہے لیکن آج دنانگ تک میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے آج جب میں اوپر چڑھا ہوں میری کوہار مجھے کیول حتاف ہو کہ میں اپنی ہاتھ مٹیا کے لیے چڑھ گیا ہوں تب آپ لوگوں کے میرے پاس پون آ رہے ہیں تب آپ لوگ میرے سے بات کر رہا مجھے ٹریٹ ہی نہیں کیا آپ لوگوں میں نے سب سے بات کرتے ہیں یہاں کہیں نہیں ہوتا بانی منتری جی کیا روز میں بھی ملتا ہوں لوگوں سے جب رہتا ہوں کہیں اس طرح کی بات تو نہیں کن بھی مل پاتا ہے اس کو سسٹم کو پوٹکا ہے ایسا آپ نے بھی کیوں میں نے اگر پوری میں نے ماننی مہود ہے وہ پوری چیز لکھت میں اور پیچھے ان کے پیچھے کون چھی ان نے گلتی کری اس گلتی تب کو اٹیج کر کے دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بھوگٹ میں ہی اوپر چڑھ گیا ہوں یا کوئی چیز ہی ہو جو بھی چیز ہے آپ کی بات کنال جی جائے میں وہ چھاتر کہہ رہا ہے آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے آپ کے موپر ہی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی وہاں موجود تھے کیوں اس کی سمسیاں کا حل نہیں ہوا کیوں اگنور کر دیے جاتے ہیں کیسی چیزیں ہیں جو بعد میں پھر پریشانی کا سبب بنتی ہیں اب وہ چڑھ گیا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں شوق میں نہیں چڑھاؤں اوپر میلے پڑا گمیل شاہ ہے کہ کوشی بیسی سامنے کیا رہا ہے تو کنال جی کہ آپ وہاں پہ پہ پہنچیں گے یا آپ کے دوارے آپ کیا کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں تو بھی چیزر میں نکلایا تھا پلے کے واپس آتا ہوں پلے کے واپس آتا ہوں پلے کے واپس آتا ہوں اور کنال جی وہ کیا رہنے والا ہے بلکل 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 اور ایسے میں آپ ہاں پہ پر اسے دیدی جیے وہ الائن پہ ہی ہے آپ کیا رہے ہیں یا آپ که پڑھنے کی بات کر رہا ہے تو اس پر آخر آپتی کیا ہے کون میں نے کرا بلکل پڑھ رہا ہے سب کر رہے ہیں میں جنتیزے ادھیکاریوں کو دیدی جا چکے خطات سے بھی پڑھ رہے ہیں اس بات سے بھی کر رہا ہے ملکون اس پاس پہلے آپ جان کی بات کریا آدمی مہا پہ چڑھا ہوا پانکرز کنازی نے بول دیا وہ بول رہے ہیں یہ میں سا بولیک ہے کہ اپنڈیس 2 کے بندو گرمانک گیارہ کار کھام ہے اپنیارتی دوارہ بتا جانے پر اسے انہ پتھی پرمان پتر لینا انی بار ہے لیکن ابھی تک کچھ کوئی کاربائی نہیں ہوئی یہ پرمان پتر پاتردازہ پہلے کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس طریقے کی اپلیکیشن نے بنا بنا کے ہر پرکار سے آپ کو دی ہیں آپ تک پرسکرائی ہیں میں تو اس بات کر دیکھتا نہیں ہوں مجھے تو میں وہاں پہ خوکا میں اس پاس روک سے مانتر جیل سمبیدنا کے ساتھ آپ کی بات کو رکھی ہوگی وہاں پہ کاربائی ہو رہی ہے پہلے نیچے ہوتا رہا ساری کاربائی ہو جائے سر آپ ایک چی بتائی اگر کاربائی ہونا تھی تیس پیچ کی اٹیہ دیس ہے اور پندرہ بیس پیچ گھنے تیس پیچ کی اٹیہ دیس ہے میں بتانا ہی چھوڑا ہے میں ایک اور بات آپ کے سنگیان میں ڈالنا چاہوں گا کہ میں کل پتی کل سچی مہودے سے برابر ملتا ہوں ان کے پاس پہنچ رہا ہوں تو وہ میرے سے میری بات ہی نہیں خمتے آپ تو چلوڑا ہے آپ کا سن دے رہا ہوں کہ آپ کا نینڈے ہوگا وہ تو سنی نہیں گا ہے میرے بارے میں ملتا ہی چلوڑا ہے ملتا ہی چلوڑا ہے ملتا ہی چلوڑا ہے ملتا ہی چلوڑا ہے اس کا ایڈویشن ان پی آئی دیم کر رہا ہے جبکہ وہ ساس کی زیوہ میں ہے ملتا ہی چلوڑا ہے میں آپ سے بھی آگ رہ کرتا ہوں بلکل میری بنامرا ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ تو اتیہ دیس گیارہ پڑھ لو پر بیس مالس پستی کا پڑھ لو ایویس کے نیم پڑھ لو اور روستر اور جی ساری چیزیں کیسے لاغو کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک بار کھڑ لو اور بس میں جو آپ بولو گئے وہ کرنے تیار ہوں اور تو اور ایک اور بات سنگیان میں لے کے آنگا سولہ تاریخ کو سولہ ایک دوہزار بیس کو سٹینڈنگ کمیٹی کی بیٹھا بیٹھا میں نیرنے لیا گیا ہے کہ دوہزار سترہ کی پیارکیوں نے جن میں ایڈویشن لے لیا ان کو ایڈویشن دیا جائے گا بیٹھا میں نیرنے لیا گیا ہے اس ساتھ ہی سامیتی تو پورے رول ریگولیشن کو تول رہی ہے اب آپ کے سنگیان میں باتیں پہنچتی ہیں اس سے پہلے ہی ہم لوگوں کو دھردو بوشتی ہے جاتا آج تو میں آ گیا ہوں جا میں چل گیا ہوں جب آپ میری گوھار کو سن پارا وہ بھی جی نیوز بھائی ساب جو بھی ہیں وہ ان کے تہد ہو آپ سے میری بات ہو رہی ہے پرناب میرے بات ہو رہی کرتے ہیں جی پڑکا سوراج اکسپیس پر آپ ہیں آپ آپ کو دے گیا ہوں سوراج اکسپیس پر میری بات ہو رہی ہے بھائی زیاد میں میری پونکول کیا ہے سب سے بات کری جاتی ہے سب کی بات کردی جاتی ہے آپ ویرنبلتا کے بہاو کے ساتھ اب آپ ماندی میں بالکل کروات میں آپ سے نیوزان دروہوں میں نے آپ کو بھی دیا ہے آپ کو ایک بار سنگیان میں لے لو اس کو آپ ایک بار پڑھیں اس طرح لے رہے ہیں لے رہے ہیں آپ پڑھنے کی لئے بھول رہا ہے میں کیا بھول رہا ہوں گیہ میں آپ سے بھول رہا ہوں کہ یہ سالتہی پڑھو ہے تو میں اپلی کیجئے لکھا ہوں گیہ میں اپلی کیجئے لکھو ہے میں اپلی کیجئے لکھا ہوں گے بھلکو بندوبار لکھا ہوا ہے میکنی اللہ بھائی آپ نیچھے ہوتا رہے ہیں؟ پلیز پلیز پنکج کنائل چودری جی چلے گئے ہیں حالانکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سمسکہ کا حل کر دیا جائے گا لیکن سوراج ایکسپلس بھی آپ سے یہی بولے گا کہ آپ بھی سمسکہ کا حل نیچے اتر کے ایسے کوئی قدم مت اٹھائیے گا آپ بھی نیچے اترائے گا کیونکہ پرشاسن ہو یا شاسن ہو منتری ہو ہر وقتی تک آپ کی آواز پہنچ گئی ہے ہر ایک شاسن کے ادھکاری پرشاسن کے یا پھر شاسن کے جو منتری ہیں وہ سب ہی آپ کی آوازوں تک پہنچ گئی آپ کی سمسکہیں پہنچ گئی ہیں اور آپ کی سمسکہوں کو حل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشن کی کہہ رہے ہیں سوراج ایکسپلس نے ہر ایکسپلس بھی دارت کے آپ کی بات پہنچائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تندبار آپ کا بھائی صاحب لے کے میں نیچے نہیں اتر پاؤں گا میں جب ہی نیچے اتروں گا آپ کی سمسکہوں کو حل کرنے اس کے بعد میں آپ کو غلط قدم نہ اٹھائی لے گا آپ کا پریبار ہے آپ کے سب کچھ ہیں نہیں اور کہ یہ پولیس اور پرشاسن پر آنچہ اچھلے پنکر سے سمپرک ٹھوٹ گیا ہمارا لیکن جس طریقے سے ہم آپ کو بتایا کہ لکاتار ویدھائی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تک ویدھائی جی اسٹوڑینٹ نے ویدھائی جی کے سامنے ایک نہیں بلکہ کئی مددے کئی بندو ایسے رکھے جس پر لاپرواہی صاحب جلگتی ہے اور پرموت ہماری صاحب لگاتار وہاں پر اس خبر کو دکھا رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں پرموت اس وقت وہاں پر اس تیتی کیا ہے تازہ اس تیتی کیا اور کوئی بھی منتری یا ویدھائیہ یا پھر اور کوئی شاسب کا ویکتی بہا پہنچا ہے یہاں کہا نہیں پتا یہاں کون لگتا اور لگاتار کوشش کر رہے ہیں ہر ایک تصویر آپ تک پہنچے اور دکھا بھی رہے ہیں یہ لگاتار رائے تصویر ہے اسٹوگینٹ کی جو کہ باتچیت کا اس نے ایک ذریعہ چھوڑ رکھا ہے ہر کسی سے باتچیت بھی کر رہا ہے لگاتار اپنی بات بول رہا ہے اورڈینز کے 11 اس میں جو ذکر کر رہا ہے اس کو پڑھنے کے لئے پہلے وہ پڑھیں راج پتر کو پڑھیں اور بھی اس نے دو تین نیم بتایا ہے ان نیموں کو پڑھ لیں اس کے بعد اگر میں غلط ہوں تو میں نیچے اتر جاؤں گا پرمود ہمارے ساتھ جڑ گئے ایک بہت پر سے پرمود جس طریقے سے دیکھا جائے ودائک سے بات ہوئی ودائک کناج چودری جی سے انہوں نے کہا ہے اسے انہوں نے بھی آسواسن دیا ہے کہ آپ پہلے نیچے اتر جائیں اورڈینز 11 کو جو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں راج پتر کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں پنکج کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ہر ایک چیز کو مان لیا جائے گا آپ پہلے نیچے اتر آئیں پہلی پرائیوٹی اس کی جان ہے ایسرا ودائک جی نے بولا لیکن چھاتر ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ بھی اور آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس بی آر ایف کی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی ہے اور پرمود میں چاہوں گا کہ وہاں پر اس بی آر ایف کی ٹیم پہنچ گئی ہے کیا کچھ انتظامات وہاں پر کیے جا رہے ہیں ایک چھاتر نے کہا ہے کہ زبرجستی نہ کی جائے اس کے ساتھ دیکھئے چھاتر نے صاحب طور پر کھایا ہے کہ کسی پرکار سے کوئی زبرجستی نہ کی جائے تصویریں دیکھئے ایسی ای آر ایف کی ٹیم پہنچ گئی ہے ریس کیو کے لئے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ تصویریں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ایسی ای آر ایف کی ٹیم پوری یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اپنے تمام جو ایکیوبمنٹ جو ریس کیو کے لئے ضروری ایکیوبمنٹ ہے ان کو تیار کرنے میں جوٹی ہوئی ہے دیکھئے ایسی ای آر ایف کے جو ادھیکاری کرنچاری ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانوں گا اور ان سے چرچہ بھی کروں گا سا ٹیم پہنچ گئی ہے کیا تیاریاں کی جائے ہماری طرف سے پوری تیاری ہے جو ہمارے پاس سلیدرنگ وغیرہ کا پورا ایکیوبمنٹ ہم لوگ نے اسٹرول کیایا ہے اسٹرول کر کے رکھی ہے جیسے ہی آدیس ہوں گے ویسے ہم لوگ ہمارے ریس کیو مجھے ساتر نے کہا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی جوار جستی نہ کی جائے نہیں جوار جستی نہیں کی جائے گی اس سے بات کی جائے گی بات کرنے کے بعد ہی ریس کیو کیا ہے ریس کیو کیا ہے کیا کیا ہے ریس کیو کے لئے کیونکہ یہ ایک ہائٹ میں چڑھا ہوا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس سلیدرنگ کے پورے ایکیوبمنٹ سے جس میں ہم روپ کے روپ ریس کیو کرتے ہیں روپ کے دوارہ ہم بندے کو یا جو بھی وکٹی میں اس کو اتار دیں کیا جاتا تو سیف ہے سیف ہے ہمارے پاس سیف ہے اتنی سیفٹی ہے ہمارے پاس جنورت پڑی تو تہیاری پوری ہے ہاں جنورت پڑی تو تہیاری پوری ہے دیکھئے جنورت پڑی تو پوری تہیاری ہے ایس ڈی آر اپ کی پوری ٹیم پہنچ گئی ہے ہے پولیس کے آلہ ادھیکاری بھی ڈی جی ساگر سر بلکہ دیکھیں ایس ڈی آر اپ کی تمام جو ادھیکاری جب آن ہے وہ ایس ڈی آر اپ کی وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ساپ طور پر دیکھئے میں تصویریں بھی دکھاؤں گا اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بوپال سے جہاں پر بیو کی پڑی پر اچھاڑے چاہتر کو اتارنے کی کوشش آبدہ پربندر کی ٹیم موقع پر پہنچ گئے سیدھی تصویریں ہم آپ کو لگاتا دکھا رہے ہیں سرکسہ آجال لے کر پہنچ گئے آبدہ پربندر کی ٹیم پنکج بھارگاو دام کا یہ شاتر ہے جو ٹنکی پر چڑھا ہے آپ کو بتا دیں کہ بی یو کی جانے کی برکتولا انیورسٹی کی جو ٹنکی ہے اس پر یہ چڑھ گیا ہے پربندر کے خلاف یہ روش ہے اس میں اور اس نے سیدھا سیدھا پربندر پر رلاف پرباہی اور نیم کی ضرورت ایڈنیشن لینے کی بات کہی ہے پی ایڈنٹرینس ایکزام میں گڑھ بڑی کئی آروپ لگا رہا ہے چھاتر لگاتار اس سے سمپرک کیا جا رہا ہے کئی منتریوں اور جسٹار سے لے کے سب ہی ہے دکاریوں اس پربندر سے اس نے بات کیے لیکن اب یہاں پر جب وہ ہٹ سے نہیں مان رہا ہوتا نہیں رہا ہے لیکن اب کوئی بھی ایسا قدم وہ نہ اٹھا لے اس لیے ایس ڈی آر اپی ٹیم جال بچانے کا کام کر رہی ہے نیسیوی پربکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بیبیک ترپاچی جیس براج ایکسپرس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیسیوی آئی کیا آپ ہیں جس طریقے سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چھاتر کی کیا مسیبت رہی ہوگی جس کے کارڑ یہ اوپر چڑھا کیا اس کی مانگیں جو اس نے اب تک بتائی ہیں کہ سب ہی ادھکاریوں منتریوں کے پاس گجھا چکا ہے اس کی نہیں سنی گئی آخر کیا ایسی وجہ ہوتی ہے نیسیوی تو ہر موڑچے پر بڑے اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے کہ کسی بھی چھاتر کو کسی پرکار کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی جائے گی پھر یہ چھاتر کیوں تگی پچوڑ گیا دیکھیں جس طریقے سے پانکس بھارگاو نامک یہ چھاتر ہے اور اس نے پیجڈ کی جو پرکشہ دیتی انٹریس اگزام انہوں نے دیا تھا اور اس کے پیجڈاو سے سنتوشت نہیں تھے اس مانگ کو لے کے جتنے بھی چھاتروں نے پرکشہ دی تھی جو سنتوشت نہیں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ پرشنے آؤٹ آف سلیبس آئے ہیں جو سلیبس سے نہیں ہیں اس معاملے میں ہم نے پہلے بھی بات کری اور اس میں پوری جاج کمیٹی بنا کے اس کی ویویشنہ کی جاری ہے یہ وشید جال ہے کہ کلپتی مہودے کے نوزیت میں اس پر ویویشنہ جاری ہے اور اس کی میں آپ کو آخری چینل کے مادیم سے اس چھاتر کو کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طریقی کی گلتی ان کے ساتھ میں نہیں ہونے دی جائے گی اینے سے ان کے ساتھ میں کنجے سے کنڈا بلاکے وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور کسی بھی چھاتر کو بلکل بھی جس کو بھی ایسا لگتا ہے گی یا کردھان لی ہوئی ہے تو اس کا پورا پرکشن کیا جائے گا اور دوشیہ جکاری پر سکت سے سکت کاریوائی کی جائے گی اس معاملے کو لیکے ہم نے ماننے اچھے جکسیہ منتری موجہ سے بھی بات کی ہے اور جلدی اس چھاتر کو لیکے ہم ان سے ملنے والے ہیں ویبیک جی وہ نمبر کی بات نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ این او سی جب انیبار روپ سے ہے تو این او سی کیوں نہیں لی جارہے جو ایڈمیشن دیئے گئے ہیں وہ نے بینہ این او سی کی ایڈمیشن کہ اس نے پاردرشتہ برتی گئی تھی پردرشتہ اگر کسی بندو پہ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا ہے تو اس گلتی کو نہیں ہونے دیا جائے گا ان او سی ایسا بھاروسہ دلاتی ہے اگر کوئی کمی ہے کوئی گلتی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور جو بھی دوشیہ دیکاری اس میں لفت پایا جائے گا اس پر سکت کاریوائی کروائیں گے تو اب اس چھاتر کو جو وہ کہہ رہا ہے اس کی مانگ آخری ایک ہی مانگ ہے کہ اوڈیننس 11 کی لوگ پڑھ لیں راج پتر کو پڑھ لیں جو بھی نیام ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد اگر میں غلط ہوں تو میں ٹنگی سے نیچو ترہا ہوا ہمارے انسے کے کارگردہ وہاں پہ موجود ہے ان سے چل سکھی جا رہی ہے اور بارگف جی کو بہت جلدی ہم ساتھ میں لے کے اوچھے شکشہ منتری مہدر سے بھی ملیں گے اور تطکل کاریوائی کی مانگ بھی کریں گے آج ہی کی ڈیٹ میں آج ہی کی تاریخ میں اس میں کاریوائی کی مانگ کریں گے تو صرف اتنا جانا جاؤں بیویک جی کہ اب کیا سٹیپ لیا جائے گا کانگریس کے دوارہ یا پھر پربندن کے دوارہ وہاں پر کیا ایسے انتظامات یا پھر اس کی جو وہ چاہتا ہے وہ کروائے جائے گا کیسے اسے نیچے اتر آ جائے گا انسے آئی کرتا وہاں پہ موجود ہے بھارگف جی سے وہاں پہ باتشیت چل رہی ہے جلدی بھارگف جی نیچے آئیں گے اور جب تک وہ سنتوش نہیں ہو جاتے پوری طریقے سے کہ پرکریہ میں کہاں کمی ان کا پر پوری طریقے سے سننے کے بعد میں وہاں پہ کاریوائی کے لیے انسے آئی کرتا ہے تو یہ شکشہ مندری اور ہر اس طرح پر ہم باتشیت کریں گے ایمانی کمنلہ جی کی سرکار کسی بھی چھاتر کے ساتھ میں کسی بھی طریقے کوئی غلطی نہیں ہونے دی جائے گی مردی پردیش کی شکشہ پڑھان گے پوری پار درستہ کے ساتھ چل رہی ہے اگر کہیں کوئی غمی ہے کوئی پروڈی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا پارٹی جی ایسے حالات آخر کب تک بنتے رہیں گے چلی تب تک بی جے پی کی سرکار تھی آپ کے عرصات لیکن اب تو کانگریس کے سرکار ہے کیا ابھی بھی ویدیارتی اپنی بات منمانے کے لیے تنگیوں پر چڑھیں گے اپنی بات رکھ سکتے اگر آپ نے کوئی غلطی کی بات اٹھائی ہے کسی غلطی کو اپنے پرشاسن کے سنگیان میں لائے تو اس کا پارکشن کیا جا رہا ہے پارکشن کے بعد تدکال اس پر کاریوائی کی جائے گی میں سمجھتا ہوں ابھی بھارگف جی سنتوش نہیں ہے پر ان کے سنتوشتی کے لیے جو سکت قطعہ اٹھائے جانے چاہیے پرشاسن کی طرف سے وہ اٹھائے جائیں گے ترپیٹے جی لیکن جو سنتوشتی کیا آپ نے کہی ہے تو وشبیدہالہ پرابندن ایسے حالات کیوں اتھائی کر دیتا ہے کیا اپنے منمانی چلاتے ہیں یہ لوگ کیوں چھاتروں کی لیے بیٹھے ہیں وہاں پر وہ چھاتروں کی بات نہیں سنتے دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور چیز پرشت کرنا چاہتا ہوں جب کوئی پرکشن ہوتی ہو تو اس میں ہزاروں کی سنگیان میں چھاتر بیٹھتے ہیں پیش ڈی کی پریشہ میں ہزاروں کی سنگیان میں چھاتر بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ سیکڑ چھاتر سیلیکٹ ہوتے ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہو پاتے وہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کی بات آتی ہے اس کو ہم نے گمبیٹا سے سنگیان میں لیا تھا اور اس پورے معاملے کو ہم نے جانچ بھی کروا رہے ہیں اور جانچ کی رپورٹ آنے دیجے دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا کہیں کسی بھی پرکار کے گلتی پکڑی گئی اس پر کاریوائی کی جائے گی اور ترپاٹھی جی ابھی جب سوراج ایکسپریس میں پانکر سے بات کی ہے تو وہ بولڈا رگاتار میں بول رہا ہوں حالانکہ تھک کہ وہ بیٹھ بھی گیا ہے اور بولڈا ہے اب اس کا گلہ سکرہ بولا نہیں جا رہا اسے پانکر سے وہاں بات کرنے کے لیے ہمارے کار کرتا ہوں پستت ہے میں بھی خود اس سے فون پر بات کر رہا ہوں اور وہ جیسے ہی اگر وہ سہمت ہوتا ہے تو ہم اس کو لے کے ماننے شکشہ منتری جی کے پاس لے کر جا رہے ہیں اور اسی کے سامنے پوری ریپورٹ جو ہے ابھی مانگائی جائے گی اور جب تک وہ سنتوش نہیں ہوتا کسی بھی چھاتر کے ساتھ میں انعائے نہیں ہونے دیں گے پانکر جی جھوڑنے کے لیے آپ کا پر بات شکریہ لگاتا ہے پرموت ہمارے شاتر مہا پر بنے ہوئے ہیں پرموت چھاتر بول رہا ہے کہ اس کا گلہ سوک رہا ہے اور اسے چکر آ رہے ہیں کیا کچھ پینے یا کھانے کی چیز کسی پرگار کی ڈاکٹری ساہتہ اس کے لیے پہنچائی جا رہی ہے یا نہیں یا پھر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لینے سے منا کر رہا ہے دیکھیں فلال ایسی کوئی بھی بہت اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں کی گئی ہے دیپا کچھ فلیس بیک میں آپ کو لے جانا چاہوں گا دیکھیں اس سے پہلے بھی اسی ٹنکی پہ ٹھیک اسی ٹنکی پہ فیزیکل ڈپارٹمنٹ کے ہی کچھ بچے اور پہلے بھی تقریباً دو تین سال پہلے اسی سمسیہ کو لے کر اسی ٹنکی پہ چڑھ چکے ہیں یہ دوسری یا تیسری بار پھر سے سٹوڈنٹ چڑھا ہے دیکھیں ایسی آر ایف سے لے کر تمام پولیس کے حال آدیکار یہاں پر پہنچ گئے تصویروں میں صاحب دیکھا جا سکتا ہے پوری یوجنا بنائی جا رہی کہ آخر کا ریسکیو کیسے کیا جائے ایسی آر ایف کی ٹیم پوری ایکیومنٹ سے لیس ہے اور جب بھی انہیں نردیس ملیں گے اوپر سے ریسکیو کرنے کے لیے تو ریسکیو کیا جائے گا لیکن پولیس فلال پولیس کے حال آدیکاری یہاں پر موجود ہے شاہد سے بات کرنے کی کوشش کی جائے پولیس کے حال آدیکاریوں سے چرچہ کر رہا ہے باتچیت کر رہا ہے دیکھیں بڑی تعداد میں چاہے تو اینیسیو آئی ہو چاہے بھی اور ہمارے ساتھ اپر موت روکنا چاہم آپ کو آپ کے باس لوٹوں گا سیلین بر جی ہمارے سے جڑ گئے ہیں سیلین سرما ٹی آئی جس طریقے سے سوراج ایکسپرنسر آپ کو سواگت ہے اس بچے کا گلہ سوکرہ ہے وہ کہہ رہا ہے اور چکر بھی اسے آ رہے ہیں کیا کچھ کھانے پینے ہے ڈاکٹریس آئیتا ہے اسے مہیا کرائی جا رہی ہے یہاں کرائی ہو رہا ہے بس کو بھی منا کر رہا ہے کہ کوئی نہیں آئیں اسے دوسرے بات پر چکیا کر رہا ہے چھیک ہے سیلین جی جی طریقے سے اس نے منا کیا ہے کہ کوئی بھی ضبط سے اس کے ساتھ نہ کرے سیلین جی تو وہاں پر جو SGRF فینسنگ کر رہی ہے جو وائر لگا کے یا پھر یہ کیا دکھتا ہے کہ جو جس سے وہ نیچے گیرے تو اسے لگے اس طریقے سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں تو کیا اس طریقے سے وہ کوئی غلط قدام نہیں اٹھا لے گا کس طریقے کی برستہ کی جاری گرمی کی کیا ہے برستہ رہی ابھی تو اسے برستہ چرچہ کر رہا ہے اس کی خمچیا کا حل ہو گیا ابھی ایسیس آپ سے بات ہوئی ہے ایسیس آپ سے بات ہو گئی وہ آدھے گھنٹے پندہ بیس میرے بار اس کا آدھے سا جائے گا یعنی کہ اسے مانانے کیا جو اس کی باتیں جو مانگے تھی وہ مانگے مانگی پربندن کے دوارہ ہاں جی 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 اچھلی سلام جی شکریہ آپ کو اچھنے کے لیے اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو پڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی آدھے گھنٹے میں نرڈے لینے کی بات یہاں پر کی آئی کے دوارہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو وشویدہ لے پربندن ہے وہ اس کی جو مانگے اس پر نرڈے لے رہا ہے اور کچھ ہی شڑوں میں یعنی کہ تقریباً تیس میرٹ میں وہ نرڈے آ بھی سکتا ہے یعنی کہ اس کے بعد ہی وہ نیچے اترے گا جو بھی اس کی مانگے ہیں یا پھر جو بھی پنکت سے بھی سمپر کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وشویدہ لے پربندن اس کی بات مانگ رہا ہے اور جو نرڈے ہے وہ لے سکتا ہے کچھ ہی شڑوں میں اس کے بعد وہ نیچے آ سکتا ہے یا کیا کچھ اس سے تکلیف ہے وہاں پر جیسے کہ کہا جا رہا اس کا گلہ سکر ہے حالانکہ وہ کچھ بھی لینے سے منہ کر رہا ہے کسی بھی ڈاکٹری سا آئے تھا یا پانی یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں ہمارے سہیوں کی راکش مکوریہ لگاتار وہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر وہ اچھا تو چڑا ہوا ہے اور پربندن اب شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاسن کی طرف سے بھی لگاتار اس کی مونٹرنگ کرتے ہوئے سوراج ایکسپیس نے پورے اس معاملے کو پرمکتہ سے اٹھایا اس کے بعد شاسن میں بھی جو منتری ہیں وہ انہوں نے بھی اس پر سنگیان لیا ہے اور اب جو ہے ایک کمیٹی جو ہے وہ اس پر نرڑے لے رہے والی ہے یعنی کہ 30 منٹ یا پھر کچھ 35 منٹ یعنی کچھ 30 منٹ کے اندر اندر وہ نرڑے آ سکتا ہے ایسا تی آئی سلم جو نے بتایا ہے کہ اب ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی زبردستی کی وہ خود ہی نہیں چوتر آئے گا کیونکہ اس کا نرڑے آنے والا ہے اور اور یسی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائے تصویریں ایکسپریسیو تصویریں آپ تک پہنچا رہا ہے سواراج ایکسپریس آپ کو بتایا ہے پنگرش بھارگر سے ایک بار نہیں دو یا تین بار لگاتار خاص باتچیت میں اس نے کہا ہے کہ آرڈینس 11 کی پڑھلے وہ راجپتر کو پڑھ لیں جو اس میں گائیڈ لائن ہے اگر اس کے باب جد بھی وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو وہ نیچے اتر آئے گا آنے تھا اس پر نیرڈائیں لے اتارت ہوئے مطلب طورت نیرڈائیں لینے کے بعد ہی وہ نیچے اترے گا چاہے وہ لگاتار ویدھائک کنال چودیس سے بات کی اس میں بھی اس نے یہی کا پربکتر جی پیدانوپی جسے بات کی اس میں بھی اس نے یہی ذکر کیا کہ جب تک آپ نیرڈائیں نہیں لے لیتے تب تک میں نیچے نہیں ہی اتروں گا زبردستی کی گی تو شاید وہ کچھ غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے حالانکہ سوراج ایکسپس لگاتار اس سے کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھانے کے لیے نیویدن کر رہا ہے بول رہا ہے کہ آپ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں لیکن جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے کہ امید جاگی ہے کہ پربندن جو ہے وہ اب نیرڈائے لے سکتا ہے کچھ ہی شڑوں میں وہ نیرڈائے آ سکتا ہے حالانکہ جو کوشش کی جاری ہے پنکت سے بات کرنے کی اور سوراج ایکسپس بھی لگاتا ہے پھر سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پنکت جو کہ اس وقت چڑھا ہوا ہے کہ کیسے بھی کر کے وہ نیچے آ جائے سمسیاؤں کا حل اب نکلے گا کیونکہ سوراج ایکسپس نے بھی اس خبر کو بہت پرمکتا سے دکھایا جس کے بعد منتری تک ہی اس کی آواز پہنچی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی منتری جیتو پڑھواری نے ابھی سنگیان لیا اس پوری معاملے کو لے کر اور ساتھی ساتھ اب جو وشویدہ لے پربندن ہے اس کی مانگو پر نیرڈائے کر رہا ہے اور کچھ ہی شڑوں میں وہ نیرڈائے آ بھی سکتا ہے بہت پرانچر سے بھیک کا قیمت جائے گا لگاتا ہے اس خبر پر بننے رہے بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس بس ہم سب گھر چلتے ہیں چلو ہم سب گھر چلتے ہیں ارے پر دوکٹر سامنے تو رکھنے کو بھولا تھا کوئی ضرورت نہیں چندی چلو دیکھا گھر بڑھ ہونے پر اسپطال میں تورن تلاز ہو جاتا ہے پرسط کے بعد کا 48 گھنٹہ ماں اور بچے کے لیے سب سے ضروری ہے اسی لیے یہاں دو رات رکھنا ضروری ہے ماں اور بچے کے جان کو لے کے چانس کیوں لے نا چانس کیوں لے نا ہے چانس کیوں لے نا آشیباد کے روپے اس کے سندرہ پیارا کچھ ہوئی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیڑھی بشواس کر سکتی ہے اوپر سبھی پرکار کی کینسر سرجری کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی رکت روگ بلڈ کینسر وہ پیڈ سکین کے لیے سمپر کریں سنجیبنی سی بی سی 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 یو ایسے کینسر ہوسفیٹل بنایئے ہر پل خاص سمیت جونس کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونس ہم گرتے ہیں بشواس بوجن پر سب کا عدیکار ہے اور چھتیزگڑ راجی جہاں دھان کا بھرپور اتپادن ہوتا ہے جس کے کارن چھتیزگڑ کو دھان کا کٹورا بھی کہا جاتا ہے پرنتو یہاں پر خادیان وطرن پرنالی میں اتیادک ویسنگتیاں تھی ان تمام ویسنگتیوں کو دور کرتے ہوئے خادی سرکشہ اپلبد کرانے دو اکٹوبر گاندھی جینٹی کے دن سے سارو بھوم سارو جینک وطرن پرنالی یوجنہ پرارمب کی گئی ہے اس یوجنہ میں سروپرثم چھتیزگڑ کے سامان نے ای پیل پریواروں کو راشن کارڈ بنا کر ان کی خادی سرکشہ سنشید کی گئی میں شاسن دوارہ ای پیل کارڈ بنا کے دیا گیا ہے جسے ہمیں ہر مہنے چاوال پراب انٹیو دے پراتھمکتا جیسے راشن کارڈ دھاری پریواروں کو دیے جانے والے خادیان پاترتہ میں ویدے کر راشن پردان کیا جا رہا ہے سارو بھوم سارو جینک وطرن پرنالی میں اب انٹیو دے پراتھمکتا جیسے غریب پریواروں سے لے کے سامان ای پیل پریواروں کی خادی سرکشہ سنشید کی گئی ہے سرکار کے طرف سے پیلا کارڈ ملے ہیں ہر مہنا 35 کلو چاوال مل تھے سستہ چاور سبھوسیتی خسی بگرگے چارو کوتی گڑبو نوہ چھتیزگار کیسی رہی ہے سپاک مت کھلوا موں تھا میں تو خدا دکاری رہا ہوں پانگریس پائٹریس میں کھلو نہیں ہے لوگ لوٹ لوٹ کے لے گئے ایک ہزار سال تک ہم مار کھاتے لیے سسٹم کا ستاو بڑا کٹو سکتے لیکن سوکار کریے آپ کو اپورچونیٹی جنگریٹ کب نہیں بڑے گی ریڈ کی ہیڈی ٹوٹ کیونکہ یہ سرکار کی جو کی جاتا کوئی نہیں ہے دوسرے منتی در رہے ہیں کوئی ڈھنی رہا جب بھی جات سے آدیش ہوتا ہے تو ہم تب ہی جاتے ہیں دوست تو ہے کیونکہ ہم جنتہ نے پیچ میں کام کر رہے ہیں بارہ مہینے کی سرکار نے مچھ نہیں دیا آکھڑوں کے دم پر بندگی نہیں دیا جاتی